مرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم پرپوزیشن ریوائز کریں گے پرپوزیشن is a part of speech that shows a relationship between two things پرپوزیشن part of speech کو کہتے ہیں جو ایک چیز کا دوسرے چیز سے relationship ہمیں بتاتا ہے جیسے the mouth is on the table دو چیزیں ہیں table and mouth and on جو ہے it is showing the relationship of mouse with the table mouse is on the table چوہٹ میس کے اوپر ہے یہ ہے cat is inside the box cat جو ہے وہ box کے اندر ہے تو یہ box اور cat کا relationship بتا رہا ہے یہ کیا ہے cat is behind ڈبا آگے پڑا ہے box آگے پڑا ہے cat is behind the box تو اب ہم دیکھتے ہیں آج کے چپٹر میں آج ہم دیکھیں گے پرپوزیشن تو اب دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا دنیا سے کیا تعلق ہے اردگرد کے لوگوں سے کیا تعلق ہے میرا اور آپ کا relationship اس دنیا سے کیا یہ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ میانے اس دنیا میں کیوں بھیجا یہ چاند سورج ستارے یہ اردگرد کے لوگ ہمارا ان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے تو پیارے بچو اپنا relationship دنیا سے جانے کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں سواب کے لیے خالی عربی نہیں پڑھیں بلکہ جو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے روز کی تین آیتیں اس میں سے قرآن مجید کی ترجمے سے پڑھیں let's practice آج ہم safety in sports میں سے کچھ جو proposition use ہوئی ہے ان کو identify کریں گے identify and underline the proposition in the sentences عابد has to sit on the grass عابد کو grass کے اوپر بیٹھا ہے اب یہاں پہ ویڈیو stop کریں اب دیکھیں کہ اس sentence میں proposition کونسی ہے اس کو underline کریں شاہ باش تو on جو ہے وہ proposition ادھر use ہوئی ہے جس کو آپ نے red کیا اور underline کیا یہ sentence ہے then rashi ties the two corners of the handkerchief behind abid's neck اب یہاں پہ handkerchief اور neck کا relationship کونسا word ہمیں بتا رہا ہے شاہ باش تو یہاں پہ ہے behind یعنی اس نے دونوں رمال کے دونوں کانر اس کی دردن کے پیچھے بان دیئے راشد hits the ball in the air راشد جو ہے اس نے بال کو hit کیا in the air اب یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور خود سے سوچیں کونسا proposition ہے شاہ باش in جو ہے ان دائر ہوا میں بال کو hit کیا یہ proposition ہے the ball hits abid on his arm بال نے کہاں پہ عابد کو hit کیا یہاں پہ ویڈیو stop کریں بال اور arm کا relationship کونسا word بتا رہا ہے یہ ہے on شاہ باش the ball hits abid on his arm تو on جو ہے وہ proposition ہے اب آپ کی لئے activity ہے کہ یہ sentences کو rewrite کریں جیسے آپ کی book میں آئے ہیں وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر تو کیارے بچو جو بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نعمتیں استعمال کرو آج سے شروع کرنا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار ہے اسے practice کرنا شروع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ smile مسکرانا بھی صدقہ ہے مسکرائیں سچ بولنا بھی سنت رسول ہے ہمیشہ سچ بولیں سچ کا ساتھ دیں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سے اپنی اپنی ہدایت کے لیے اپنے ملک کی کامیابی کے لیے دعا مانگیں اور سب سے کم تر درجہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی خیالات اور سوچوں ہیں اس چینل کو سبسٹرائب کریں لائک اور شیئر کریں